ملک کے معروف شائر اور سابق وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر پیرزدہ خاسین فرماتے ہیں نفسین پرویز نے اپنی زندگی میں دل لگا کر اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ ہے بے دھڑک سچ بولا اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ با آواز بلند کھلے بندوں جھوٹوں پر خدا کی لانت بھی بھیجتی رہتی ہے بات کی گہرائی تک پہنچا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ نفسین نے پورے استحصالی معاشرے کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا ہے اور جب مقدمہ قائم ہو جائے تو پھر واقعات بیان کیے جائیں گے اور ملزم و مجرم اور بے گناہ سب کے نام لینے پڑیں گے سو یہی کچھ اس مقدمہ میں ہے نفسین نے یہ کتاب کسی ایوارڈ یا ریوارڈ کے لیے نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی آواز پر اور حق و صداقت کی پاسداری کے لیے لکھی ہے اس لیے اس نے اتنی صفاقی اور دیانتداری سے اس بددیانت معاشرے کو بے نقاب کیا ہے اس نے خود بھی اور سلمہ سے بھی اس نظام پر اتنے بھرپور وار کرائے ہیں کہ کسی مجرم کو سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا مجھے یقین ہے کہ اگر نیک اور دیانتدار لوگ نصرین کی آواز میں آواز ملائیں تو اہل قلم کے لیے ایک نئے اسلوب کا اضافہ ہوگا بلکہ نصرین کو وہ انام بھی مل سکے گا جس کے وہ صحیح معنوں میں مستحق ہے اس تلق اور کہیں بہت تلق لہجے کی کتاب کو بہت تحمل سے پڑھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم ابھی تک مسلحت کوش ہیں اور اس منافقانہ ماحول میں ایسی صفات تحریر پڑھنے کے عادی نہیں ہوئے